یہ کہہ رہی ہیں کہ بزرگ جو ہوتے ہیں اولی اللہ جب وہ دنیا سے جاتے ہیں تو ایسے جاتے ہیں اس حالت میں کہ اللہ ان سے راضی ہوتا ہے تو ہم کیسے یہ کریں کہ ہم سے بھی اللہ راضی ہو جائے حقیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ بڑا اچھا پوائنٹ اٹھایا ہے اس تمام تفصیل کا خلاصت ایک لفظ ہے وہ اپنے آپ کو مٹانا ہے بس تذکیہ کی حقیقت اپنے آپ کو مٹانا ہے مٹنے سے پہلے جس نے مٹا لیا وہ اس حال میں جائے گا کہ اللہ اس سے راضی ہے سبحان اللہ پورے تذکیہ کی محنت یہ اپنے آپ کو مٹانا ہے آج اصل میں اپنے آپ کو نہیں مٹا پاتے ہیں تب ہی ہم جہنا وہ اندر کی انہ کھڑی رہتی ہے جب انہ کھڑی رہتی ہے اور کبر کسی بھی درجے میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو گوارہ نہیں ہے اور لا الہ الا اللہ کی جو ضربیں ہیں یہ نفی اس بات کی ضربیں ہیں پھر نفی کی بھی نفی جو کی جاتی ہے تو یہ بس اپنے آپ کو مٹانا ہے نہ میری ہستی کی حقیقت نہ میری عبادت کی حقیقت ہے بلکہ میں جو نفی کر رہا ہوں اپنی عبادت کی اس نفی کی بھی میں نفی کرتا ہوں اور نفی نفی مل کر اس بات بنتا ہے یہ تو سائنس کا بھی فارمولہ ہے کہ نیگٹیو نیگٹیو مل کر پوزیٹیو بن جاتا ہے تو جب نفی کی بھی نفی کرتا ہے یہ تذکیہ کرنے والا تو پھر اس نفی کو نفی سے ملا کر اللہ اس کو پوزیٹیو کر جاتا ہے مقام فنا میں یہ اپنے آپ کو گراتا ہے اللہ اس مقام فنا سے اس کو مقام بقا عطا کر دیتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو مٹانا بس ایک کام اپنے آپ کو مٹانا ہے جس کو آ گیا بس اسی کو اللہ نے بنا دے رہا ہے جو مٹاتا ہے اللہ اس کو بناتا ہے اس لئے وہ میں اکثر بتایا کرتا ہوں کہ امام التفسیر اور سلطان الاولیاء حضرت مولانا آمد علی لہوری رحم اللہ تعالی قدس سروں بہت اونچے ولاد و معرفت کے مقام پر تھے اور کشف کرامات کی بہت ایک عجیب انداز اللہ نے ان کو عطا کر رکھا تھا ان کے ایک بہت ہی قریبی صحبتی آفتہ حاجی علی آمد حاجی علی آمد صاحب مرہوم رحمت اللہ علیہ ان کا جو ہے پاکستان میں میری مسجد میں آنا جانا تھا ان کی مہمان نوازی کا مجھے موقع ملتا تھا کہ ایک عجیب مغروب الحال جو وہ بزرگ تھے ان سے مجھے بڑا فیض ان کی بڑی دعائیں لگیں تو وہ یہ بتایا کرتے تھے کہ تحجد کے وقت میں جب حضرت لہوری رحمت اللہ علیہ جو اپنا ذکر و ذکار کی ذرہ میں لگاتے اور پھر اللہ سے جب دعا مانگنے کا وقت آتا تو یہ شیر پڑتے اور یہ شیر پڑتے اور بربلا کے روتے تھے گگڑا کے روتے تھے اور خدا سے ایسے دھاڑی تر ہو جاتی تھی اور وہ یہ شیر تھا کہ صدقے میں تیرے ساقی مشکل آسان کر دے صدقے میں تیرے ساقی مشکل آسان کر دے ہستی میری مٹا دے خاک بے جان کر دے آمین اللہ اکبر میں تو جب بھی یہ شیر پڑتا ہوں بس اندر کیفز بدل جاتی ہے رونٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کیا ری اس پہ کتری بڑی حقیقت مانگ لی ہے صدقے میں تیرے ساقی مشکل آسان کر دے ہستی میری مٹا دے خاک بے جان کر دے بس یہ ہستی جس دن آپ نے مٹا دی اپنی اللہ تبارک وطالعہ اسی دینے آپ سے راضی ہو جائے گا اور آپ کو بنا دے گا اور اس حال میں بندہ اللہ کے پاس پیش ہوگا کہ اللہ اس سے راضی ہوگا اور وہ اللہ سے راضی ہوگا ماشاءاللہ حضرت آپ نے بڑا راز سمجھا دیا ماشاءاللہ